جائے گردی ماتا پتا کی سیوہ کرو ان کے آشربات سے فلو فلو ماتا پتا کو ستاؤگے سیتانت میں جاؤگے اے گردی بابشندو کٹھنا لہریں آپار لکھی بند ہوئے آنکھیں امار مکشے نکلا شد گرو گوہار مجدار تمہارے آتھوں میں جائے گردی جائے گردی جائے گردی بچے تتھا بچیوں گرو مہراج کی اپار دیا مہر ہوئی پندہ دسمبر 2019 کو آپ آگر آباسیوں کا سرشن کے مارجم سے درشن کا آؤثر ملا آپ لوگوں کے اوپر بھی اس مالک کی بڑی کرپا مہربانی ہوئی کہ آپ کو گرہ ستھی کے نانا جنجال سے تھوڑے سمیں کے لئے نکال کر یہاں سرشنگ میں لائے اس سمیں پر سرشنگ کا ملنا بڑا کتھن ہو رہا ہے کیونکہ سرشنگ نہیں ہوتا ہے کتھا باگوات پربچھن کو جگہ جگہ ہوتا رہتا ہے آپ سمجھو کہ ڈانپونی لوگ کرتے رہتے ہیں یگی انوشتھان جگہ جگہ پر کرتے رہتے ہیں لیکن سرشنگ نہیں ملتا لوگوں کو اب آپ یہ سمجھو کہ جب سرشنگ لوگ پہلے کے سمیں میں جگہ جگہ پر آیوجت کرتے رہتے تھے سرشنگ لوگوں کو ملتا رہتا تھا تب ہاتھ طرح کی جانکاری رہتی تھی کہ گرہ سرشنگ میں کیسے رہا جائے کیس طرح سے کھایا جائے کیس طرح سے پہنا جائے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جوہار کیا جائے بھائی بھائی کا باب بیٹے کا پتھ پتھنی کا حرض کیا ہوتا ہے اس کی جانکاری سرشنگ سے لوگوں کو ملتی تھی تو جب لوگوں کو سرشنگ ملتا تھا تب آج کی طرح سے پریشانیاں نہیں تھی آج تو جکھو گھر گھر میں بیماری گھر گھر میں لڑائی جھگڑا روپیہ پیسہ آج میں بہت کماتا ہے لیکن برکت نہیں دکھائی پرتی ہے یہ سب پریشانیاں اس سمیں پر نہیں تھی سمیں پر جاڑا سمیں پر گرمی اور سمیں پر برسات ہوتی تھی یہاں تک کا اتحاس ملتا ہے کہ ایک بار لوگ بوتے تھے اور ستائیس بار کارتے تھے یہاں تک کا اتحاس ملتا ہے کہ ایسے سرشریر ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ اُلکر پہنچ جاتے تھے لوگوں کے اندر شدھیاں تھی ارومہ گڑمہ مہمہ لگمہ یہ سب شدھیاں ہیں دیکھو حرمان جی کے سامنے جب سورسہ نے بڑن بڑھایا تو انہوں نے دونہ روپ اپنا بنا کر کے دکھا دیا تو وہ شکتی ان کے اندر تھی بڑے ہو جانے تھی بڑھ جانے تھی وہ ارومہ شکتی تھی کس کو کہتے ہیں مسک سمان روپ کب دھری لنکہ چلو سمیر ندری مسک مانے مچھت چھوٹے بن گئے جب اڑ کر کے جانا ہوا سنجونی بوٹی لانے کے لئے تو چھوٹے بن گئے اور جب پہاڑ اٹھا کر کے لے کر کے آنے کو ہوا تو بھاری بھار کم شریر انہوں نے بنا لیا تاکتور شریر بنایا کہ جس سے پہاڑ اٹھا لیا اور پہاڑ کو اسے اٹھا کر کے لے کر کے چلے آئے تو یہ سب شکتیاں تھی دیکھو جو اکشا کی انہی منمہ ہی اور ہر پتاب کا جو لگنا ہی جس ہی کی آدمی اکشا کرتا تھا اس کی وہ اکشا پوری ہو جاتی تھی آپ دیکھو شٹی شابیٹری نے اکشا ہی کیا کہ میرے پتی کا پرانڈ واپس ہو جائے آپ دیکھو شٹی ان شویا نے اکشا ہی کیا کہ ہم ننگے ہو کر کے اور ان کے سامنے اس طرح سے بھوزن نہیں پر ہو سکتے ہیں تو یہ برحمہ بشرو مہش چھوٹے ہو جائیں تو بالک روک میں ہو گئے تو اکشا ہی کیا تو اکشا شکتی لوگوں کی بلوان تھی آج آج میں جو اکشا کرتا ہے اس کے اکشا کے خلاف ہوتا ہے دیکھو نہ سمیں پر جاڑا نہ سمیں پر گرمی نہ سمیں پر برسات ہوتی ہے تو کارن کیا ہے کہ دیوتار ناراض ہیں پوزہ پاس تو لوگ کرتے ہیں جب تب تو لوگ کرتے ہیں دیوتاروں کو مانتے تو ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے ہیں کیونکہ صحیح طریقہ ان کو خوش کرنے کا نہیں معلوم ہے اگر سے اٹھا خوش ہو جائیں سمیں پر جاڑا گرمی برسات ہونے لگ جائیں کھانے پہننے کی کسی کو دکت نہ ہو آپ سمجھو پھر بھگوان کے بھجن میں لوگ لگ جائیں گے اس چیز کو سمجھنے لگیں گے کہ بھائی یہ مانوش شریعت کھانے پینے اور موج مستی کے لیے ہی نہیں ملا ہے پس وہ اور پکشی بھی کھاتے بچہ پیدا کر کے اور دنیا سنسار سے چلے جاتے ہیں تو اسی کام پہ لیے شریعت نہیں ملا ہے یہ دیو ڈولب شریعت کس لیے بچایا گیا دیوتار اس کے لیے کیوں ترستے ہیں نرسمان نہ کونوں دے ہی یو چڑا 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 چڑتے ہی کیوں مانگتے رہتے ہیں چوبیر گھنٹے اس لیے مانگتے رہتے ہیں کسی شریر کے اندر سے ایسا راستہ گیا ہوا ہے کہ جس سے دیوی دیوتاؤں کا بھی درشن ہو سکتا ہے شرک بائکند کا آنند مر سکتا ہے برم پار برم لوگ میں بھی جیو آتما جا کر کے اور ست لوگ اپنے دیش اپنے بطن اپنے گھار اپنے مالک کے پاس پہنچ سکتی ہے تو اب آپ اس بات کو سمجھو کہ آپ اوکھے بجن نہ ہوئے بھوالا اور یہ بھوال کنٹھی مالا آپ سے کہہ دیا جائے کہ کھانا نہیں ملے گا روٹی نہیں ملے گی اور بھگوان آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہیں گے تو کہو گے نہیں نہیں بھگوان ہی سے کہہ جو گے پہلے میرا پیٹ بھا رہے ہیں اور تب ہم کو بھگوان بھی اچھے لگیں گے کہا دیا جائے کہ تم پڑے رہو گے اٹھوائٹ نہیں سکتے ہو روگی شریر رہے گا تمہارا لیکن بشنو بھگوان پنکھا جلتے رہیں گے تمہاری سیوہ کرتے رہیں گے تو کہو گے نہیں بھگوان سے ہی کہہ دو کہ ہم کو شرشت کر دیں ہم چل لیں پھر نہیں لائک ہو جائیں تو ہم انہیں کی شیوہ کریں گے ہم روگی رہ کر کے بھگوان سے شیوہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہا دیا جائے کہ تمہارا اپمان ہو جائے گا نندہ ہو جائے گی اور تم انیسوں میں لوگ مہ دکھانے کے لائک سماج میں نہیں رہو گے لیکن بھگوان تمہارے ساتھ رہیں گے محمد صاحب تمہارے ساتھ رہیں گے اس سامسل تمہارے ساتھ رہیں گے تو کوئی بھی انگرو مسلمان سکر شاہی اس بات کو کبول نہیں کرے گا وہ تو کہے گا ہم اجت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم سماج میں گھر بناتے ہیں گاڑی گھوڑا کھریتے ہیں پونچہ کورسی حاصل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ہم اجت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے جس کے پاس کھانے کی دکھت نہیں پہننے کی دکھت نہیں گھر مکان جس کے پاس رہتا ہے شریر سے سوست رہتا ہے پتنی پتے بڑھتا رہتی ہے پتراجیاں کاری رہتے ہیں اس کا ارثان اپنی جگہ پر اپنے سماج میں اپنے گاؤں میں اپنے جلہ جوار میں پونچہ رہتا ہے لوگ پہے چھوٹے ہیں سلام پڑھام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہو کس کا لوگ بنا ہوا ہے تو لوگ بنانا اس کو کہتے ہیں اور لوگ بنانا کس کو کہتے ہیں جہاں پر آپ رہتے ہو یہ مرت لوگ ہے یہاں پر جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے جو پین پھلتا ہے وہ جھڑتا ہے جو آگ جلتی ہے وہ بوشتی ہے اس دھرتی کا بیدھان ہی یہی ہے یہی کارن ہے دیکھو ایک شیغ راجہ مہراجہ ہوئے شیغ شاہوکار ہوئے پندیت ملہ پجاری ہوئے جو شی بیدھان ہوئے رام جیسے بھگوان ہوئے کشن جیسے بھگوان ہوئے منوش شریر میں ہونے کے کارن ان کو بھی شریر چھوڑ کر کے جانا پڑا مرتو مانے ہوتا ہے باہر اس لوگ سے جب باہر کر دیا جانا ہوتا ہے یا جس لوگ سے باہر کر دیا جانا ہوتا ہے وہ مرتو لوگ کہلاتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے تو چھر تڑکی شکٹیوں سے بنتا ہے جنم آست پرنامی بردھ اور چھیل مرتو شکٹی کا کام ہوتا ہے بچے کو وہاں نکال دینا جنم شکٹی کا کام کیا ہوتا ہے مرتو ہوتا ہے جب بیج کو ملا دینا جنم آست آست کار ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے مرتو ہوتا ہے پرنامی شکٹی کا کام کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پردھا لگا دینا جھیلی لگا دینا یہ جھیلی میں ہی سب بچے پیدا ہوتے ہیں جھیلی میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پندج پہلاتے ہیں جھیلی میں پندھ بنتا ہے جنم آست پرنامی بردھ ہوا کے جاریے یہ بڑھ جاتا ہے جل پرسوی اگنے وائو اور آکاس یہ پانچ ترتو ہیں یہ ماں کے پیٹ میں ہی انہیں جو سمجھو کہ یہ بناتے ہیں بچے کو ماں سے ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں بچوں کو باہر جب بچہ نکلتا ہے تو بھی انہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے قدرت نے پرکرتی نے انہیں سمجھو کہ شروع سے ہی اس چیز کو بنایا بچے کو بنانے کے لیے ہی تیار کرنے کے لیے ہی ان چیزوں کو بنا دیا اور جب تک یہ شریح رہتا ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو جانمہ پرنامی برد اور شیر کس کو کہتے ہیں انگ بنا دیتی اور مرٹو شکتی کا کام کیا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر نکال دیتی ہے لیکن وہ شکتی آنی آپ یہ سمجھو کہ جب بچہ بن جاتا ہے تب وہ شکتی آتی ہے اور باہر نکالتی ہے لیکن یہ شکتیاں کم اور زیادہ بھی ماں کے پیٹ میں ہو جاتی ہیں جیسے کوئی بچہ پیٹ میں بن رہا ہے اب وہ خندیٹ ہو کر تین مہینے میں ہی باہر آ گیا کوئی شے مہینے میں آیا کوئی سات مہینے میں بھی نکال آتا ہے باہر آ جاتا ہے لیکن وہ جندہ نہیں رہتا سسٹم صحیح نہیں رہ پاتا بن نہیں پاتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی بتا دی دیکھو یہ بہت کچھ نربھار بچیوں کرتا ہے آنے سمجھ لوگ کی ماں کے اوپر اس کے پیٹ میں بچے رہتے ہیں اس کو صحیح اور نیم سے رہنا چاہیے لیکن یہ بجورگ ماتائیں ہیں آنو پڑھے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کو ساری جانکاری ہوتی ہے گرہستی کی کوئی پڑھے ہی لکھے ڈاکٹر لڑکی دوسرے کے پیٹ سے بچے کو آپریشن کر کے نگال دیتی ہے لیکن جب اس کا بچہ پیدا ہونے کا سمجھ آتا ہے تو کوئی ڈاکٹر نہ بھی ملے تو وہ جس کو انوبھو ہوتا ہے انوبڑھ ساس ہاتھ پیار کر کے وہ ہی بچے کو باہر نکال دیا کرتی تو ان کو بڑا انوبھو ہوتا ہے آج کل کی تو پڑھے لکھی بچیاں کہتی ہیں یہ ہم وہ کیا بتائیں گی ہم تو ڈگری ڈپلوموں والے ہیں ہم تو یم بی بی ایس ایم ایس کر کے آئے ہیں یہ تو انوبڑھ ساس توجہ نہیں دیتی ہیں لیکن انوبھو ان کو زیادہ ہوتا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ دیکھ اب گرمچید مت کھا دیکھ اب تو پروش سے دور رہنا بہت ساری باتیں بتاتی ہیں اب جب سنیم اور نیم کہ انکول یہ نہیں چلتی ہیں جو نیم بنا دیا گیا جو سنیم کے لیے بتایا گیا تو وہی بچے لولے لنگڑے اندھے پیدا ہو جاتے ہیں آپ دیکھو بودھہین پیدا ہو جاتے ہیں بودھہین کس کو کہتے ہیں جس کا دماغ نہ کام کرے بودھہین نہ کام کرے بودھہین کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ بھی بتا دیں جن کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں ایسی ماتہ ہیں سنیم نیم سے رہتی ہیں سمران دھیان بھجن کرتی رہتی ہیں بھگوان پر بھروسہ بشواس کرتی ہیں ستی بولتی ہیں انسہ ہتیاں نہیں کرتی ہیں آپ پہ سمجھو پروپکار انہی سیوہ کی بھاؤنا ان کے اندر ہوتی ہے ان کے بچے نیک اچھے اور بودھمان پیدا ہوتے ہیں اور انہیں تو بودھہین پیدا ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ لڑکا ہمارا بڑا والا بڑا بودھمان ہے اور یہ چھوٹا والا مورک ہے اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا ہے یہ کہیں ماں باپ کے دونوں بیٹا اور ایک بودھمان ہو جائے تو یہ موٹی بات آپ کو سمجھنا چاہیے تو اب آپ پہ سمجھو مرتو شکتی وہاں نکالتی ہے اسے یہ مرتو لوگ ہے اس دیش میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ساب کو چلا جانا پڑتا ہے تو یہ ہے مرتو لوگ اس کے اوپر لوگ ہے شوری لوگ چند لوگ اور پھر اس کے بعد میں شیو لوگ اور پھر بعد میں برمہ لوگ بشنو لوگ اور پھر ان تینوں کی ماں آدھیا مہا شکتی کا لوگ اس کے اوپر ان تینوں کے جو پتا ہیں ان کو نرنجل بھگوان کال بھگوان کہا گیا کسی نے ایشور کہا کسی نے خدا کہا ترہ ترہ سے کہ نام شیجن کو پکارا ان کا لوگ ہے پھر برمہ کا لوگ ہے پھر پاہ برمہ کا لوگ ہے ماں کا لوگ ہے پھر شت لوگ الگ لوگ اگم لوگ آنامی لوگ بہت سے لوگ ہیں تو ان لوگوں میں بھی جانے کا راستہ آپ کے اسی منش شریر کے اندر سے ہے جونوں آنکھوں کے بیش سے راستہ گیا ہوا ہے وہ راستہ آپ کے پاس سب کے پاس ہے لیکن آپ جانا ہی سکتے ہو آپ کی جیو آتما نکل نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کا موئی دھر ہو گیا یہ اندرینیوں کے گھات پر ویٹ کر رست لینے لگ گئی آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ انہی جیو آتما کیا چیز ہے جو نئے لوگ آئے ہو ان کو میں آپ کو بتاؤں گا جیو آتما ہی شریر کو چلاتی ہے یہ ہے پرما آتما کی انش اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتی ہو یہی جیو آتما اونٹ میں بھی ہاتھی بھوڑا میں بھی کیڑے مکوروں میں بھی ساپ گوزر بچوں میں بھی یہی جیو آتما چیٹی سے بھی چیٹی سے بھی چھوٹے کیروں میں ہے تو یہ پرما آتما کی انش ہے پانچ مہینہ دہ دن کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تب یہ اس میں ڈال دی جاتی ہے اس سمیے پر جب جیو آتما ماں کے پیٹ میں ڈالی جاتی ہے تو بھگوان کا درشن ہوتا ہے اور بہت خوش رہتا ہے بچہ لیکن پچھلے جنم میں کہاں تھے یہ اس کو ماں کے پیٹ میں دکھائی پڑتا ہے کہ دیکھو نرک میں ہم مارے جا رہے ہیں کاتے جا رہے ہیں شڑائے جا رہے ہیں دیکھو ہم شوہا بن گئے ہیں اور ساپ نے پکڑ لیا ہے اب وہ نہ چھوڑ رہا ہے نہ نگل رہا ہے ایک لمبے موہ کی چوہیہ ہوتی ہے اس کو چھوچندر کہتے ہو اس کو ساپ جب پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے جلدی نہ نگلتا ہے نگل جائے تو مر جائے اتنا جہدیلی ہوتی ہے گرم ہوتی ہے اور اگر اس کو چھوڑ دے تو وہ ساپ چھوڑ دیتی ہے اندہ ہو جاتا ہے تو کہا بھائی اگر ساپ چھوڑ چھوڑ جائیسی تو اب آپ یہ سمجھو کہ دیکھا کہ پکڑ رہا ہے چھوڑ رہا ہے چھوڑتا کب ہے جب دیکھ لیتا ہے تو بلکول آپ آگے نہیں بڑھ پا رہی دھیلا کرنے پر وہ آگے بڑھتی ہے اور طرف سمجھ لیتا ہے بھائی جندہ ہے تو پھر دباتا ہے اسے دباتا رہتا ہے چاہے گھنٹوں لگے تو تھڑپ تھڑپ کر کے مرتی ہے جیسے سام پکڑ لیتا ہے میڈھا کو تو دباتا ہے چون 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 بولتا ہے دھیرے دھیرے نگلتا ہے کہتے ہیں کہ تڑپا کے ماریں گے تڑپ کے مرے چھٹ پٹ کر کے مرے تو اب آپ یہ سمجھو تڑپنے مرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اب آپ اب اس بات کو سمجھو کہ یہ جب دیکھتا ہے ماں کے پیٹ میں جیو تب پربو سے پراتھنا کرتا ہے کہ اب پربو کرپا کرو یہی بھانتی اور سب اترلی بھجن کروں دن راتی سب کچھ تجھ کر کے دن رات بھجن کروں گا تو نو مہینے کے بار دیا ہو جاتی ہے سب کشل سرشریر سارے انگ سیدھے کانو سب سہی انہی وہ باہا نکال دیتا ہے لیکن جب بچہ پردہ ہوتا ہے تو روتا ہے کیوں روتا ہے کیونکہ یہ جو اس سمجھ پردہ سن ہو رہا تھا ماں کے پیٹ میں اب یہاں اس مایا کے لوگ میں ہو نہیں پاتا ہے یہ کس کا لوگ بتایا گیا کال اور مایا کا کال کس کو کہتے ہیں جو پل بھر میں آنی اس دنیا سنسار کو مٹا دے وہ پل بھر میں بنا دی مایا کس کو کہتے ہیں روپیہ پیسہ کو اور عورتوں کو کہتے ہیں مایا تو یہ ان کا دیش ہے دیکھو ہر کوئی اسی کے پیچھے پریشان ہے ڈوڑ رہا ہے اور اسی پریشانی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے اور یہ سمجھیا کسی کی سلج نہیں رہی ہے اسی میں بلستہ چلا جا رہا ہے تو مایا کا پردہ پڑھا نیا کتا سن ہونا ہو گیا بن تاب چل آیا کہاں 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 ننگے بدن میں بچے کے یہ گرم اور تھندہ ہوا اس قدر لگتی ہے کہ مالوں پڑھتا ہزاروں بچھو کے ڈنک مال نے اتنا دھٹ پیدا ہو گیا کیوں 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 کی ہر کوئی ننگا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی راجہ مہاراجہ یا شیطہ حکار کا بچہ یا پندیت ملہ پجاری کا بچہ یا پدھان منتی راست بچہ شوٹ گوٹ پہنڈ کر پیدا ہوا کوئی نہیں سب ننگے پیدا ہوتے ہیں کہاں ننگے پیدا ہوئے ہو اور ننگے کر کے بھیج دیا جاؤ گے باتوں صحیح ہے آخری وقت پر دیکھو سب اتا لیتے ہیں کچھ بدن پر نہیں رکھتے ہیں جب سمسان گھار بھیج نہ ہوتا ہے ننگے پیدا ہوئے ہو ننگے کر کے بھیج جاؤ گے نہ کچھ لے کر آئے ہو نہ کچھ لے کر جاؤ گے تو لے کر تو نہیں جا سکتے ہو کیونکہ بہت پتلے راستے سے اتارے گئے ہو اور اسی راستے سے جس راستے سے یہ جیو آتمہ شپنی کے اندر شریر کے اندر اتاری گئی ہے اسی راستے سے یہ نکل کر جاتی ہے یہ سسٹم ہے یہ بیدھان ہے اور کوئی راستہ نکلنے کا ہے نہیں اب نکلنے کے بار وہ سورک جائے بیکن جائے نرک میں جائے کہاں جائے لیکن اسی راستے سے نکلتی ہے جو شنٹ ہوتے ہیں آرام سے جب سمیں پورا ہو جاتا نکال لیتے جو شادق سے جو ہوتے ہیں ان کے ششمنا پھوڑ کر نکلتی ہے جیو آتمہ اور پران نکلتے ہیں اور دھارمک لوگ ہوتے ہیں دھارمک جو ہوتے ہیں دھارمیش یہ دھارم جو ہوتے ہیں جیو آتمہ آگے ہیں پران آگے ہیں پران درست پرکار کے پران کیا ہے آئیو ہے ہوا کہتے ہیں پران نکل گیا دیکھے ہوا کو کوئی دیکھے گا ہوا تو محسوس ہوتی ہے بدن میں لگتی ہے یا جنجے کے اوپر لگتی ہے یا اس کے اوپر لگتی ہے تمبال اوپر دیکھتا ہے ایسے یہ پران ہے ہوا ہے ایسے پان بائیو جیسے کہتے ہیں جیسے اوڈھم دکار مطلب یہ کہ اوڈھا دکار آنے لگا نیچے سے ہوا کھائی جو یہ ہوا ہے یہ تر سے چھپن پرکار کا بائیو ہے یہ تر سے تو اب آپ یہ سمجھو کہ یہ ہی جب خراب ہو جاتا ہے تو سواسط خراب ہو جاتا ہے تو پران بائیو ہے پران نکل گیا دیواتما کو بھی واپس نہیں آنا اور پران جب رہتے ہیں اور دیواتما کو نکالا بھی جاتا ہے اوپری لوکوں تو چت کا چندن ختم نہیں ہوتا من چت کہا مان چت تو چت لگا رہتا ہے کہاں لگا رہتا ہے شریر کی تار دیواتما جب نکل جاتی اوپر چلی جاتی ہے تو وہاں سے بھی دیکھتی رہتی ہے اینکہ ہمارا یہ شریر دکھو یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دکھو یہ پڑا ہوا ہے وہاں سے دکھائی پڑتا ہے سب جیواتما جب نکل جاتی کیونکہ وہ پران رہتے ہیں تو جیواتما کے نکلنے کا راستہ ایک دیسہ جس طرح سے اتاری گئی ایسا سب کے اندر ہے آپ کو نہیں بتا ہے یہ اب آپ تو آٹایا جائے گا لوگ پر لوگ دونوں بنانے کا جب راستہ بتایا جائے گا دھیان لگانے کا بتایا جائے گا اور جب آپ اپنی جیواتما کوئی شریر سے نکالو گے اوپر کی طرف جب لے جاؤ گے تو وہاں سے سب دکھائی پڑے گا اس میں کوئی بڑا لکھا یا کوئی دھنی مانی یا کوئی بہت اندرس آدمی کے ایسی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی بھی من کو روک کر کے ادھر سے دھان ہٹا کر کے ادھر لگائے گا تو نکل جائے گی بہت آسان ہے یہ سورت سب یوگ جس کو کہا گیا بہت سرلس آدمی اس سمیے پر ہے تو آپ بتایا جائے گا تو اب آپ یہ سمجھو کہ جس راستے سے یہ ڈالی گئی اسی سے نکلتی ہے تو اس کو جب نہیں دیکھ پا رہے ہو جیواتما کو تو دنیا کی چیزوں کو جن کو تو دیکھ رہے ہو اس راستے سے کیسے لے جا سکتے ہو نہیں لے جا سکتے تو یہاں کی کوئی چیز لے تو نہیں جا سکتے ہو لیکن لے کر آئے ہو چیے لے کر آئے ہو وہ کہاں رکھ کر لائے ہو مُٹھی میں کوئی جیے بڑھ رہا تھا تو رہا نہیں اس سمیں پردہ ہوتے سمیں کہاں لے کر آئے مُٹھی میں ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے مُٹھی بان کر کے چار پدارت پر تلتا کے کہا گیا آردھ دھرم کام موکھ سام یعنی مُٹھی میں لے کر کے آتا ہے بچہ اب اس کا مطلب کا سمجھ جاؤ جب تو جیون سفل ہو گیا سارتھک ہو گیا اور نہ سمجھ پاؤ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آردھ کمانے کے لیے دھن کمانے کے لیے یہ ہاتھ دیا ہے مار کے لاؤ کچ کے لیے آؤ محنت کر کے لاؤ کائسے بھی لاؤ آردھ کا مطلب یہ لگا لیا آردھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کس منوشی شریر کے پانے کا آردھ سمجھو تو یہ ہاتھن کر پھل بھی سینب آئی اور سوارگو سوال آنتر دکھ دائی بھی سہباسناؤں کے لیے یہ نہیں ملا اور کھانے پینے اور موج مستی میں ہی اگر سمیں کو آپ نکال دی اپنے جو گین کر کے شانسوں کی پونجی ملی ہے اس کو آپ نے اگر خرج کر دیا تو آنتر دکھ دائی آخری وقت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ جیو آتما پرانہ نکالنا نہیں چاہتے تو آتے ہیں اس کو کھاری کرانے کے لیے جس نے شریر دے رکھا ہے اس کے دروت ہے کس نے دے رکھا ہے کال بھگوان نے دے رکھا ہے کس لیے دیا پوجہ اپاسنا عبادت کے لیے دیا جمعہ کے پیت میں چلاتے رہے پراتھنا کرتے رہے تب اس نے کچھ سمجھ کے لیے اس کو دے دیا کہ اس کو لے جاؤ اور شاپ سٹھرا رکھنا اس کے اندر کوئی گنڈی چیز مد ڈالنا اور اسے سے پوجہ اپاسنا کر کے اور پھر تم اپنا کام بنا لینا جب چلہ رہے ہو پراتھنا کر رہے ہو وہ کال اس کو کہا گیا وہ دیال بھی ہے خوش ہو جائے تو دیا کر دیتا ہے اور اگر اس کے نیم کے خلاف کام کیا یا جو سرد بروش دھر کی پراتے ہیں اور انہیں کے انشار کام نہیں کیا تو سجا بھی دے دیتا ہے کہا نا جب اینے سمجھو رام آیت سے تیارتا میں تو انہوں نے کہا کال روپ تین کر میں براتا اور شب اور اشب کرم پھل داتا میں شب اور اشب دونوں پھل دینے والا ہوں یا انہوں نے کہا ایسے ہی ان کا دیش وہ دونوں کرتے ہیں تو موٹی بات آپ یہ سمجھو کہ اس کے دوت آتے ہیں آخری وقت میں جس کو یمراج کے ڈوڑ کہتے ہیں اور یمراج کے ڈوڑ جب آتے ہیں تو دو منٹ کبھی ایک منٹ کا سمجھ نہیں دیتے ہیں کہتے جلدی کرو کھالی کرو تو اتنا دن سیئر رہتی ہے شریر کے اندر جیو آتما تو یہ اس کو کھالی نہیں کرنا چاہتی ہے مار مار کر کے کھالی کراتے ہیں ہتھوڑی موکڈار مشال لے کر کے آتے ہیں کسی بھی تر اس کی سے آنی یہ چھپنے نپاو ہے تو اس کو اس کو نکالتے ہیں تو مرتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے اڈی اڈی چٹکتی بہت سے لوگوں کی آگے سمجھ لو کہ کوئی اس سمیں پر مددگار نہیں ہوتا اچھے اچھے ڈاکٹر کہتے ہیں دوڑو انجکشن دے دیا نیند کا دوڑو انجکشن درد کا دے دیا نہیں چھیک ہو رہا ہے درد نہیں جا رہا ہے پھر آگ کروں تو جب کہتے ہیں پران پیڑا اٹھتی ہے تو بہت درد شریر میں ہوتا ہے تو آئے سے سمجھ پر آپ یہ سمجھ لو کہ کوش کوئی کسی کا جور جب دستی نہیں چلتا ہے اور نہ کوئی شور سپارش چلتی ہے جہاں کا تھانا پر کوئی چلا جائے شور سپارش کر کے اور کھڑواری آ جائے لیکن وہ پھر چھوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں اور پھر وہاں جب جمعراج کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو مافی کا بھی کوئی وقت نہیں ہوتا ہے وہ اس وقت پر تو سجا بھوگنی ہی پڑتی ہے مافی کہاں ہوتی ہے اس مطلوک میں ہوتی ہے اور منوشی شریر میں جب رہتے ہیں ٹب ہی مافی ہوتی ہے کیونکہ منوشی شریر سے ہی پونے اور پاپ ہوتا ہے اور اسی سے مافی ہوتی ہے جس سے پونے اور پاپ ہوتا ہے اسی سے مافی کا بیدان ہے اسی شریر میں رہنا جلوری ہوتا ہے تو یہ شریر جب وہ نکالتے ہیں تو یہی پر گیر جاتا ہے تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں میٹی آپ اتنے آدمی بیٹھے ہو ابھی کسی کا شریر تو اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہو یہ تمہارا میٹی ہے تو کہے گا نالائک کہیں کہ میٹی بتا رہا ہے یہ ہیرہ جیسی کائی دےو دولک شریر اور اس کو میٹی بتا رہا ہے لیکن مرنے کے بعد جو ہے راجہ مہراجہ کا شریر ہو شیر ساہوکار کا شریر ہو کسی دیش کے پران منٹری راشبتی کا شریر ہو شاک کے شریر کو لوگ میٹی ہی کہتے ہیں کہتے ہیں جلدی لے جاؤ جلاو نکھرا ہو جائے گی تو اس کو تو میٹی کر جلا دیتے ہیں جیو آتما کا کیا حال ہوتا ہے اس کو پساج کے شریر میں جو منوش شریر جیسا ہی ہوتا ہے اس میں بند کر کے شعار سی ہزار دو جن اوپر میں جمپوری وہاں لے جا کر کے پیش کر دیتے ہیں اس کے سامنے سارا لیکھا جکھا ہوتا ہے آج اگر کوئی کہے کہ غلط کام کر لو آنکھ بچا کر کے کہاں کوئی دیکھ رہا ہے تو یہی سب سے بڑا بھول اور بھرم ہے جس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے وہ آپ کے سارے کریا کلا جو بھی اچھا برا کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے اور نوٹ کروا رہا ہے تو یہ کاغج اور کلم اور شاہی تو وہاں نہیں ہے اور نہ کوئی کمپیوٹر ہے لیکن موٹی بات سمجھو وہاں کا اس کا کمپیوٹر جو لکھنے کا سیسٹم ہے وہ کبھی بھی پھیل نہیں ہو سکتا نہ کبھی شاہی ختم ہو سکتی ہے نہ کاغل سڑ سکتا ہے اوہ سنہلے پنے موٹے موٹے اور بڑھیا لکھاوت اتنی بڑھیا لکھاوتی ہے کہ دیکھتے ہی رہ جاؤ پھوراں اس کے جو منٹری ہیں چٹرگوٹ دیکھ کر کے بتاتے ہیں دیکھنے میں تو دونوں بہت سندھت اور بہت اچھے سو میں لگتے ہیں معلوم پتہ یہ کچھ جانتے نہیں بہت سیدھے ہیں لیکن سجا دینے میں کوتا ہی نہیں بہتتے ہیں جس کی چاکری ویسا اس کو ویسا دے کہا دے تو ترنت سجا بول دیتے ہیں اور سجا بولے نہیں کہ مار پڑھنا شروع کٹتے ہیں پھر جوڑتے پھر کٹتے پھر جوڑتے آنکھ پوڑ دیا مارا بھگا گرا ہات پہ ٹوٹا نرکوں میں ڈال دیا پڑے رہو کرموں کو انسار جیسے یہاں چوری چکاری اور ترہتی دھارائیں ہیں سجا ملتی ہے ان کے انترگرد ایسے وہاں بھی دھارائیں لگتی ہیں کہ اس نے یہ اس طرح کا پاپ کیا تو کچھ دیو تو بہت دن تک نرک میں پڑے رہ جاتے ہیں کروڑوں جوڑن پڑے رہ جاتے ہیں چھوٹکارہ ہی نہیں ملتا ہے جلدی اور ایک دو نرک نہیں ہیں ترتی کا نرک لگ مشاب کا لگ مواد کا لگ مردوں کا لگ کانٹوں کا لگ بہت سارے نرک ہیں پڑے رہو کوئی سنوائی ہونے والی آپ شندوں کبھی کسی سنٹ کی دیا ہو جائے تو وہ بات ہلگ ہے لیکن سنٹوں کبھی اڈھر جانا نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی چلا گیا جیسے نانگی ایک بار گئے تھے تو اپنی ایک جیو کی وجہ سے گئے اڈھر پھنس گیا تھا اور پیر لٹکایا تو اس سے کہا پیر پکڑ کر کے تو وہاں را جا تو اس نے پیر کانگو اٹھا پکڑ کر تو باہر آ جا تو اس نے سب کے لیے آواز لگا دیا کہ تم لوگ جتنے بھی لوگ ہو ایک دوسرے کے پیر کانگو اٹھا پکڑ لو اور میرا پکڑو میں گرو جی کانگو اٹھا پکڑنے جا رہا ہوں نکل چلو نانگی نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے تب اس نے کہا آپ جیسے سمرتھن نرک میں آئے ہیں اور ان جیووں کا ادھار نہیں ہوا تو ان کو کون پار کرے گا میرے ساتھ ان پر بھی دیا کرو تو نانگ جائے انگو اٹھا بورا سب جیون کا کیا نبیرہ سب پار ہوئے تھے ایک بارہ اس نے راجہ جنگ گھومتے ہوئے جا رہے تھے تو جب وہاں مال پڑتی ہے تو سو سو کوش چل لانے کی آواز جاتی ہے بہت مال پڑتی چل لاتا ہے جو تو سنیں تو کہے بھائی یمراج ان کو چھوٹکارہ کئی سے ملے گا تو یمراج نے کہا کوئی اپنے سادھانا میں سے ہم کو کچھ اسٹر دے تب تو ان کو چھوٹکارہ ملے گا اور انہیں تو یہ سجا جب ان کی پوری ہو جائے گے تب یہ چھوٹکارہ پائیں گے تب انہوں نے اپنے ڈھائی گھڑی کی سادھانا کا پھل دیا اور پھر ان سے چھوٹکارہ دے لائے تھا تو یہ بہت کم ہوتا ہے جیادہ تر تو اس میں سجا بھوگنے کے بعد ہی اور پھر ادھر کیڑا مکوڑا ساپ گوزر بچوں کے شریر میں بنی کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چھوٹکارہ ملتا ہے تو نوم ہینے ماں کے پیت میں اُلٹا لٹکنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں پھر یہ منوشی شریر ملتا ہے اور منوشی شریر بھی ملے لیا اور کوئی راستہ بتانے والا نہیں ملا تو کابھتک بھتک سب بھٹکہ کھایا اور سادھ گربن کوئی راہ نہ پایا سادھ گروہ نہیں ملے راستہ بتانے والے نہیں ملے لوٹ لوٹ چورہ سی آیا پھر لوٹ لوٹ کٹے اسی چورہ سی میں آنا پڑتا ہے مدنا جینا پڑتا ہے جنمت مردوسہ دکھ ہوئی جنمت مردوسہ کی پیراباداس کرنی پڑتی ہے اس لئے اس منوشی شریر کے اوپر کرو دیا اس کے اندر جو جیو آتمہ بیٹھی ہے اس پر کرو دیا آتھ دھرم دھرم یہی ہے جیووں کی رکشہ کرنا یعنی جیووں پر دیا کرنا یہ دھرم ہے جی گردیو سرکاری و غیر سرکاری اندان کے لیے بینا ست سنگیوں کے سہیوگ دوارا جنہیت کے کاریوں میں لگی ہوئی بابا جی گردیو دھرم وکاس سنسطھا کا مکھیا لے پنگ لے سور ریلوے اسٹیشن کے سامنے مکسی روڈ اجین مدھ پردیس میں ہے یہاں پر ست سنگ و نامدان کا کارکرم ہوتا رہتا ہے اتہ آپ سروتاؤں سے انرود ہے کی بابا امکانت جی مہراج کے آسرم اجین ایک بار پریوار سہیت جرور پدھاریے گا آپ کے سجھاو کے لیے واتس اپ نمبر 9575600700 جے گردیو جے گردیو ج mover بابا اگلا قیردیو بنے نبی ج به جو